بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی آج صبح سے یہ خبر کافی وائرل ہو چکی ہے کہ سعودی حکومت نے پی آئی اے کو ڈاریک فلائٹس کے ذریعے پاکستان سے پسنجر لانے کی اجازت دے دیا ہے اس کے لئے شرط یہ آیت کیا ہے کہ پی آئی اے کے پسنجر کو پہلے سعودی حکومت کی طرف سے منظور شدہ کورنٹین سنٹر کا بکنگ کرنا پڑے گا اس کے بعد پی آئی اے کے ذریعے سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے اس کے لئے اگر آپ پی آئی اے کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کریں تو وہاں پر یہ خبریں چل رہی ہیں اب اس کی حقیقت کیا ہے کتنی حقیقت ہے اس میں مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو دبانا مت بولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ پی آئی اے کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کریں اور وہاں پر آپ پی آئی اے سالک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ کہ سعودی حکومت نے پی آئی اے کے پسنجر کو سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی اگر ان کے پاس بکنگ موجود ہو اور جو کورنٹین سنٹر ہے اس کی بکنگ بھی موجود ہو تو وہ سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے اس کے ساتھ نیچے ساتھ لنک دیے ہوئے ہیں یہاں سے آپ ہوتل کورنٹین کی جو بکنگیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ اس پر کلک کرے کسی بھی لنک پر تو آپ کے سامنے مکہ مدینہ ریاض جدہ اور دمام کے جو ہے وہ سیٹیز دکھائے جاتے ہیں اس میں اگر ہم مدینہ سرچ کرے یا کوئی بھی سیٹیز سرچ کرے تو مدینہ کا جو کم سے کم پیک جو ہے وہ اکانومی تئیس سو ریال کا ہے فور سٹار تئیس سو پچھتر کا ہے اور فائف سٹار جو ہے وہ بتیس سو پچھاس ریال کا ہے اگر آپ بکنگ کو سیلیکٹ کرے تو یہاں پر آپ کو اپنے ٹکٹ کی مکمل ڈیٹیل دینے پڑتی ہے اس کے بعد آپ اس کو بک کر سکتے ہیں یہ ہے افیشل ویب سائٹ پر پی آئی اے کی اگر آپ پہلے پیچ پر دیکھیں تو یہاں پر کوئی منشن نہیں کیا گیا ہے صرف بتایا گیا ہے کلیر کٹ کے سعودی حکومت نے پی آئی اے کے پسنجر کو سعودی ریف آنے کی اجازت دے دیا اب اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے کوشش کیا کہ ہم پی آئی اے کے افیشل کے ساتھ بات کرے تو ہم نے پی آئی اے کے ہیلپ لین پر کال کیا اور ان سے پوچھا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کیا سعودی حکومت نے پی آئی اے پاکستان سے پسنجر لانے کی اجازت دے دیا ہے ہم اپنا بکنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کیا صورتحال ہے تو اس پر پی آئی اے کا کیا رد یا ملتا وہ آپ خود ملاحظہ کریں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم نے پی آئی اے کا کیا رد یا ملتا آپ کے لئے دھو ملائی برائے مہدانی انتظار کیجئے آپ کی کال ہماری ٹریول کنسرٹنٹ کو ملائی جا رہی ہے موزز مسافر آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کی بکنگ یا ٹکٹنگ کے وقت اپنا اپ ڈیٹڈ فون نمبر ضرور فراہم کریں تاکہ آپ وہ فلائٹ کی معلومات سے آگا رکھا جائے یہ کال کالٹی کے میار کو برقرار رکھنے کے لئے ریکارڈ کی جا سکتی ہے السلام علیکم پی آئی اے سکتا بات کریں مجھے فرمائی والیکم السلام میم کیسے آپ اللہ کو شکریہ سکتا بات کریں میم مجھے سعودی عرب کے بارے میں انفارمیشن چاہیئے تھی پی آئی اے کا ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کے پسنجر سعودی عرب کے لئے ٹریول کر سکتے اگر وہ بیلوہ کورنٹین سینٹر سے اپنا پری بوکنگ کریں کیا یہ بات سچ ہے تو پی آئی اے کا جو ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ابھی کون سے لوگ الاؤڈ ہیں سعودی عرب کے لئے جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ اس وقت سعودی عرب کے لئے تین کٹیگریس کے لوگ صرف الاؤڈ ہیں وہ ڈاکٹر ہے ڈیپلومیٹ ہے اور سعودی سٹیزن ہے باقی کسی بھی شخص کو سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان سے ڈاریک فلائٹس کے ذریعے اب اس سے پہلے بھی ہماری پی آئی اے کے ساتھ بات ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ چار پانچ دن انتظار کریں اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہمارا سسٹم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہمارے پاس نوٹیفکیشن نہیں آئی کہ سعودی عرب نے پاکستان سے پسنجر لانے کی اجازت دے دی ہے تو یہ پی آئی اے کی افیشل ویب سائٹ کے مطالق تھی جیسے ہی کوئی اس کے مطالق کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو اگاہ کریں گے یہاں پر صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس پی آئی اے کا ٹکٹ موجود ہے تو آپ اس کورنٹین سنٹر کا بکنگ کر لیں آپ پیمنٹ نہ کریں اس میں اپشن آپ کے پاس موجود ہے بک اینڈ پی لیٹر یہ آپ بیا سے بکنگ کر لیں آپ پیمنٹ نہ کریں اور اگر آپ ٹکٹ بھی بک کرنا چاہتے تو آپ اپنا ٹکٹ بھی بک کر لیں آپ کے پاس ایک دو دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ بوکنگ کینسل ہو جاتا ہے تو اگر آنے والے ایک دو دنوں میں ایسی کوئی خبر آ جاتی ہے تو آپ کے پاس پہلے سے ہی اپشن ہوگا آپ اپنا ٹکٹ بھی پھر خرید سکتے اور کورنٹین پیکج بھی خرید سکتے ہیں لیکن فی الحال ایسی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب کے لیے جا سکتے ہیں تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جیسی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ